امیر المومنین عزرت علی رضی اللہ نے فرمائے تمہارا بترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو پذول اور ناجائز کاموں سے روتے گا جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو عزرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے عزرت علی رضی اللہ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے لیکن غصے کو فی جانا مومن کی نشانی ہے ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ توڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت فکر عزت اور چاہت ہو اگر رزق اقل دانس سے ملتا تو جانور اور بے وقوب زندہ ہی نہ رہتے جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے کسی کا دل توڑ کر مافی مانگنا تو بہت آسان ہے لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو ماف کرنا بہت مشکل ہے اقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکی کیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹی ہے حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلبازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہونا جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا